اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آرٹ ویٹس پارس کیسے ہیں آپ سب آج ہم کریں گے سکس پائی سکس انچز کے کینوس پہ کیلیگرافی جو کہ ہوگی سبر کی کیلیگرافی آج کی کیلیگرافی کا جو بیگراؤنڈ ہے ہم بنائیں گے پیسٹل کلرز کے ساتھ جو ہوگی بہو سٹائل میں یہاں پہ میں پیٹرن درا کر رہی ہوں پینسل کے ساتھ تاکہ ایزیلی ہمارے کلرز سے وہ ایڈ ہو جائیں کینوس پہ پینسل کے ساتھ پیٹرن درا کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے کہ ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں آج کی پینٹنگ میں یہاں میں یوز کروں گی پیسٹل کلرز اپنے بیگراؤنڈ کے لیے میں نے یہاں پہ جو کلرز لیے ہیں وہ ہے پیسٹل مشروم اور پیسٹل نیپلز ییلو دونوں کو آپس میں مکس کر کے میں نے پیسٹل مشروم کا ایک شیڈ بنا لیا ہے بیگراؤنڈ کے لیے اپنے اس سے پہلے میں نے سبر کی کیلی گرافی ایٹ پائی ایٹ انچز کے کینوس پہ بنائی تھی اب میں یہاں پہ سکس پائی سکس انچز کے کینوس پہ بنا رہی ہوں سبر کی کیلی گرافی بہت سٹیل کے بیگراؤنڈ کے ساتھ اچھا ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اس سے ایک آپ کی سپورٹ ملتی ہے ڈیلی ویڈیو بنانے میں اور میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں پیسٹل بلٹ اورنج اور پیسٹل مشروم کو آپس میں مکس کر کے ایک شیڈ بنایا ہے میں نے پیسٹل اورنج کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں جو پیٹر میں نے بنایا تھا وہاں پہ میں یہاں پہ کیپ سیمائلنگ کا برش یوز کر رہی ہوں کلر کو اپلائی کرنے کے لیے کینوس پہ میں کافی دنوں کے بعد سکس پائے سکس انسز کے کینوس پہ کام کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ اپلائی ہیں پیسٹل کے تین شیئرز جو ہیں پیسٹل بلاش اور پیسٹل نیپلز ییلو اور پیسٹل اپری کورٹ تینوں کو میں نے آپس میں مکس کر کے ییلو کو ایک شیئر بنایا ہے پیسٹل ییلو کا اور میں یہاں پہ کیپ سیمائلنگ والوں کا ون بائی ٹو ییلو برش استعمال کر رہی ہوں یوز کر رہی ہوں کلرز کے لیے کیپ سیمائلنگ والوں کے برش جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور سوفٹ ہوتے ہیں ان سے جو کلرز ہیں وہ ایزی لی اپلائی ہو جاتے ہیں کینوس پہ میں تو اکثر یوزی کیپ سیمائلنگ والوں کے برشی کرتی ہوں اور میں مگواتی بھی اپنے لیے یہی برش ہوں یہ دیکھیں آپ کورنر پہ بھی میں اپلائی کر رہی ہوں کلر میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ کورنر پہ ضرور پینٹ کیا کریں اس سے اچھا لگتا ہے اور خوبصورتی آتی ہے ایک پینٹنگ کی آپ نے اکثر دیکھا ہوا جس کینوس کے کورنر پینٹ نہیں ہوئے ہوتے اس کینوس پہ کتنی ادھوری لگتی ہے پینٹنگ پتہ ہی نہیں سے تھا کہ کس طرح سے پینٹنگ پینٹ ہوا ہوا ہے وہاں پہ تو یہاں پہ میں اپلائی کر رہی ہوں کینوس کے اوپر اپنے بیگراؤنڈ کے لیے گولڈن اور میں نے یہاں آرٹسٹک برش والوں کا فور نمبر برش استعمال کیا ہے برش کو اپلائی کرنے سے پہلے پانی میں ضرور ڈپ کیا کریں تاکہ جو کلر اپلائی کرتے ہوئے برش کی جو ڈرائینے سے وہ ختم ہو جائے ایزی لی آپ کا کلر اپلائی کر دے برش یہاں پہ میں الکول مارکر کو یوز کروں گی پیٹرن کے لیے اور یہاں پہ میں اسکیل کے ساتھ پیٹرن بناؤں گی الکول مارکر کو استعمال کروں گی تاکہ جو بیگراؤنڈ ہے آج کی کیلی گرافی کا وہ اسٹائل کا وہ تھوڑا سا چینج لگے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائنس لگا دیے مارکر کے ساتھ اور میں نے سبر کی کیلی گرافی پینسل کے ساتھ پہلے بنا لیے اور الکولک مارکر کا جو دوسرا سائٹ ہے وہ کیلی گرافی کے لیے ہوتا ہے انگلش کیلی گرافی ہو جائے ایرے بیک یا اردو تو اس سے ہو جاتی ایزی لی کیلی گرافی تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں الکولک مارکر کا دوسرا سائٹ آج کی کیلی گرافی کے لیے یہاں پہ میں مارکر کے ساتھ آوکلائن کر رہی ہوں جو پینسل کے ساتھ کیلی گراف کیا ہے سبر اس پہ میں آوکلائن کر رہی ہوں پہلے تاکہ جب میں فیلنگ کروں گی تو کلر سارا باہر نہ آئے اس لئے میں پہلے آوکلائن کر رہی ہوں سبر کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے قرآن میں سور بکرہ میں آیت ہے نا اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس لئے سبر ہمیشہ کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے سبر لازمی ہے انشاءاللہ وہ ضرور ملتی ہے تو سبر کرنا ضروری ہے اور کہتے ہیں نا سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو بے شک وہ پھل ضرور میٹھا ہوتا ہے سبر کا سبر کے بعد جو منزل ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے تو اس لئے سبر کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کام رکھنا چاہیے ہمیں یہاں پہ میں فیلنگ کر رہی ہوں مارکر کے ساتھ دوسری سائیڈ سے جو مارکر کا ہے یہ ہے ہماری آج کی پینٹنگ کا فائنل روک آج کی کیلیگرافی کا جو بے گراؤنڈ تھا وہ بہت سٹائل میں تھا تو آج کی کیلیگرافی ہماری کمپلیٹ ہوئی آئے ہاپ آج بھی آپ نے بہت ساری چیزیں سکھی ہوگی ہماری ویڈیو سے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ایک خوف ملتی ہے ڈیلی ویڈیو بنانے میں اور آپ کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ